بلتستان میں طبی سہولیات ناکافی ہیں ایسے میں نجی اور مخیر ادارے بھی علاج مالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک عرصے سے آگے آ رہے ہیں مارفی فانڈیشن کا آگر ہم ذکر نہ کریں تو یقین ہے ناانسافی ہوگی مارفی فانڈیشن فوقتن بلتستان ڈیوجن کے مختلف ازلہ میں لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے میڈیکل کیمس کا انعقاد کرتی رہتی ہے اگر ہم حالیت دنوں کی بات کریں تو ایک عرصے اور مارفی فانڈیشن کے ذکر احتمام بلتستان ڈیوجن کے مختلف ازلہ میں میڈیکل کیمس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ماہر ڈاکٹرز شرکت کر رہے ہیں اور لوگوں کو علاج مالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نویت کی میڈیکل کیمس کا سلسلہ مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گا آج میں عبداللہ حسنل میں موجود ہوں اور یہاں پر اکبالینس یعنی جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آج بہت طرح میں یہاں پر مریض موجود ہیں جو اپنے چیک اپ کی گھرہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آجی شیر علی شیری صاحب کا شمار نامور سماجی شخصیات میں ہوتا ہے ایک عرصے سے بلتستان ڈیوجن میں صحت کے حوالے سے خصوصی طور پر کام کر رہے ہیں اس وقت بھی یہاں پر مریضوں کو فیسٹریٹر کرنے ہیں مصروف حمال علی صاحب بہت شکریہ آپ کا تھوڑا سے مجھے وقت چاہیے گا میڈیکل کیم کا انقاد آپ بہتن بہتن کرتے رہتے ہیں سال درمہ بھی آپ یہاں پر ایک بالینس کو اس بار لے کر آئے ہیں ماہر ڈاکٹرز کو لے کر آئے ہیں کہاں کہاں کیم کر کہا ہے بسم اللہ الرحیم یہ معرفی فانڈیشن اور علام اقوال میڈیکل کالیش ایٹی فائیو سیشن کا مشترکہ کیم ہے تو اس دب ہم لوگ سب سے پہلے ہم نے چھترون شگر بھندو شگر ڈی ایش کو ہسپتر خپولو اور مہدی آباد روندو اور یہ لازم اس کردو میں کیم کر رہے ہیں تو یہ مارا پہلا کیم ہے اوپی ڈی کیم ہے اس میں ماہر نیرو فیزیشن جل کے سپیشلیس سرجن جنرل فیزیشن اور گائنیکولوجس میں شامل ہیں تو انشاءاللہ اس کی بات ہمارا پندرہ جون سے ہمارا پلاسٹک سرجن کے کیم کر رہے ہیں اس میں لاہور کے معروف پلاسٹک سرجن کے علاوہ باہر سے بھی امریکہ سے بھی دو پلاسٹک سرجن آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال ہمارا پانچ سے چھے کیمز کا ہمارا پروگرام ہے جس میں گائنی کیم پلاسٹک سرجنی یورالوجی شغر شامل ہے آپ کی نیٹ اسیسمنٹ بہت اچھی ہے آپ نے مختلف حضلہ میں چونکہ اس طرح کے کیمز کروائے ہیں بلتستان نے بنیائیتوں پر ضرورت کس چیز کی ہے کس سرکٹر پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ پلاسٹک سرجنی یہاں پہ کوئی شعبہ نہیں ہے گلگن میں بھی نہیں ہے تو یہاں پہ برنگ کی بہت زیادہ کیسز ہے اور اس کے لئے کیلے پیلٹ کی کیسز ہے تو یہاں پہ سب سے بہت پلاسٹک سرجنی کیم دو ازر نو سے کرتے آ رہے ہیں اور اس سال بھی ہمارا کیم ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گردے مسانے کے بہت پیشنٹ ہیں تو اس کے بھی کیم کرے اس کے علاوہ جینئر سرجنی گائنی مغیرے کی بھی ہم انشاءاللہ کیم کریں بہت شکریہ علی شہر شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیمز مختلف علاقوں میں ہو چکے ہیں اور جس طرح علی صاحب نے کہا کہ یہاں پر پلاسٹک سرجنی کے حوالے سے سچی اس کو ادارہ موجود نہیں ہے تو اس پر بھی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے ایک دوست یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم علیہ السلام کہاں سے آپ آئے میں نرگوڑو سے ہوں کیا مسئلہ ہے کس جس کے چکپ کے لئے آپ آئے مجھے کوئی مسئلہ ہے اللہ کا شکریہ باجی کا یہ پیتے کا اپریشن ہو گیا تھا اس کے ساتھ آئے یہاں پر علاج موجود کی سہولیت سے آپ مطمئن ہیں جی مطمئن ہیں حاجی صاحب سلام علیکم آپ کہاں سے آئے میں شیگر سے آئے شیگر سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو جی میرے انگلی تیڑا ہے اس لئے یہاں علاج کے لئے آیا ہے تو علاج موجود کی سہولیت ابھی تک آپ کو جو مہیا ہے ان سے آپ مطمئن ہیں مجھے پتہ نہیں ہے صحیح اب ابھی آیا ہے ٹھیک تو اپنے علاج کے حوالے سے آپ یقین نواب کے لئے دواگو ہیں انشاءاللہ آپ کا علاج ضرور ہوگا سلام علیکم سلام علیکم گانہ شاکنجے شیگر چورکان چیو جو مسئلو علاج شنبی خولہ شاکمان سلام علیکم تو بھی علاج کافی مہنگا ہے جو دے تو دیدر جو علاج کرنے وہ فری ہو رہا ہے چیو جو علاج شرالل صاحب ہے علاج کولیس مطمئن ہے کہ آپ کا علاج یہاں انشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم سر گانہ شاکنجے میں خرمان ہیں سر کیا ہے جو مسئلہ سر یہ بچی کے تھوڑا نیرو کو مسئلہ ہے تو میں میڈے کی تھوڑا آپ سب سے ایک اتماس کرتا ہوں کہ یہاں سکردوں میں نیرو سرجن نہیں ہے جس وجہ سے غریب لوگوں کے لئے بڑا مسائل کا سامنا ہوتا ہے ابھی بچی کو نیرو سرجن کا پاس ریپر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا مسائل ہے تو اس سے آپ کی تھوڑا مہربانی کر کے یہ نیرو سرجن یہاں پہ ہو گیا تو انتہائی آپ لوگ کے ہم مجھوڑ میں ان کے مطالبے کو سیکنڈ کرتا ہوں یہاں پہ نیرو سرجن نہیں ہے جس کے باعث کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے خاص طور پر جو غریب وقت متوسط طبقہ ہے وہ علاج مالجے کے سہولات کے لئے بڑے شہروں کا روخ نہیں کر سکتا تو آپ کے مطالبے کو میڈیا کے تھوڑا ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنی بچی کے علاج کے حالے سے کتنے مطمئن ہیں کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز آئے ہیں ڈاکٹر ماشاءاللہ یہ اچھا دیتے ہیں لیکن اب کیا کریں گے ان کے پاس سرجن نہیں ہے یا نیرو سرجن نہیں ہے یہ جو ہے نا آمے مشورت دیتے ہیں اب یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیس نہیں ہے یہ آپ پنڈی لے جانا پڑے گا لاہور لے جانا پڑے گا تو یہ تھوڑا گنجائش والوں کے لئے ممکن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نیرو سرجن کی یقین ان یہاں پر ضرورت ہے اور ایک یہاں پر بھی ہمارے دوست موجود سامنے لیکم سامنے لیکم گارش اکنجو کیا ہے بچے کا مسئلہ بچے کے مسئلہ ہے تو اس کے علاج کے لئے آپ نے کہاں کہاں اس کو پہلے چیک اپ کروا ہے یہ بڑے ہسپتال میں چک کیا ہے اسکردو میں اس کے علاج کے والے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کتنے بتمہین یہاں پر چیک اپ چیک اپ ممہین ہے چلے جی اللہ تعالی شہفات اس پیارے سے بچے کو اور ہم بھی دواغو ہیں چھوٹے سے کتنا پیارا بچہ ہے دیکھیں نن نبندہ سا بچہ ہے اور اس کے گردے کا مسئلہ ہے ان کے والی صاحب ان کے علاج کے لئے کافی پریشان ہے اور ہم پر امید ہیں کہ یہاں پر ان کا علاج ضرور ہوگا انشاءاللہ ضرور علاج ہوگا اور یہاں پر ڈاکٹرز ہی موجود ہیں جس طرح انہوں نے کتایا شہر علی صاحب نے ایٹی فائف کے جو فارغ تیسیل ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ہم یہاں پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امیر باجوا صاحب سر سب سے پہلے تو مریضوں کا رشوک کس طرح ہے اور کون کون سے امراج جو یہاں پر کومن ہے چونکہ اب مختلف حضلہ میں گھوم کر آئے ہیں شگر بھی گئے ہیں گانچے بھی گئے ہیں کھرمنگ بھی گئے ہیں تو کون سے امراج جو کومن ہیں اور اس کی وجوہت کیا ہے میں کیونکہ سکن سپیچلسٹ ہوں مائرے امراج جلد ہوں تو میں نے زیادہ تر میرا تو ڈیلنگ جلد کے امراج سے رہا تو ادھر سب سے زیادہ جو مرض دیکھا گیا وہ موسمی حالات کی وجہ سے ہے اس میں جس میں خوشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ صفائی کی وجہ سے نہیں تو اس کی وجہ سے اور خواتین کا خاص طور پر میں نے دیکھا کیونکہ وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں ان کو اس کی وجہ سے الرجیز کا بہت مسئلہ تھا تو باقی انفیکشنز کے بہت زیادہ کیسز ہیں اس میں تو اس طرح کی کیسز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ بیسے بھی ہائٹ پر رہتے ہیں ہائی لیٹی چھوٹ سکنس کا اس میں ایک تو کہ اپنی جلد کو انہیں تر رکھنا چاہیے اور اس کو میں نے دیکھا میں کیونکہ یہاں تقریباً پندرہ سال سے آ رہا ہوں تر رکھنے کا سادہ ترین اور سرسدہ ترین ہمارا طریقہ ہے جو بھی ہمارا یہاں کا لوکل آئل بنتا ہے وہ خوبانی کا ہو چلی مار ہو یا سرسوں کا ہو وہ اس کو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ نہا کر چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خاص طور پہ جہاں کے دوب کا اثر ہوتا ہے یہاں کے موسم کا اثر ہوتا ہے کہ یہاں خشکی بہت زیادہ ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کو ہم زور لگا کے اس کے موائسٹر کے بجائے سے کہ ہم میں کی دوائییں لیں ہمارے پاس لوکل یہ چیز ہے یہ بہت اچھی ہے میں نے دیکھا میں خود چلی مار لے کے گیا استعمال کیا تو اس کا بہت اچھا اثر ہے ہمارے جلد کے اوپر تو اس کا استعمال ہم زیادہ کریں بجائے سے کہ ہم دوائیوں کی طرف جائیں ایک تو یہ میں نے دیکھا دوسرا ہمیں اپنے آپ کو سورج سے بچانا ہے سورج جلد کو بہت ڈیمیج کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو میرے پاس آئے لوگ ان کا چہرے کا مسئلہ تھا یا ان کے ہاتھوں کا مسئلہ تھا تو اس کو کسی طریقے سے ہم نے کور رکھ رہے ہیں خواتین تو پھر کوئی ڈبٹا ماشاء اللہ یہاں میں نے جو دیکھا ڈبٹے کا ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اسے خود اپنے آپ کو چہرے کو بچا لیتی ہیں لیکن مردوں میں ایسا نہیں ہے ہمارا حضرت دیکھتا ہے کہ ہم یہ پنجاب میں دیکھیں یا بلوچستان میں دیکھیں یا سندھ میں دیکھیں تو وہاں ان کے اپنی 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 ٹوپی ضرور ہے سندھی ٹوپی ہے بلوچی ٹوپی ہے ہمارے وہاں پگڑی اثارت پر کپڑے رکھنے کا رواج ضرور ہے لیکن یہاں مردوں میں کم دیکھا ہے میں نے کہ سورج نہیں بگتے وہاں تو ہم نے اس کو آپ کی سورج صرف چاہو کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ یہ ضرور کریں دوسرے چیز جو ہم کرتے ہیں یہاں لوگوں کی کے لیے کہ ایک تو مہربانی آپ لوگوں کی یا اپنے خدمت کو موقع دیا ٹھیک ہے نا جی تو اس کے لیے ہم اپنے طور پر کچھ فنڈز کر کے کچھ مارک بھی میں اپنی طرف سے مراد ہے میں ادھر علامہ اکبال میڈیک علی لاہور کے ایٹی فائیف کا گریجیوٹو تو ہماری ایک کلاس کی ایک اپنے اسوسیشن ہے اس کی بیس پہ ہم فنڈز اکٹھے کر کے تو دوائییں بھی خود لے کے آتے ہیں ساری اور اراؤنڈ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بریزوں کو ہم دوائی فری یہاں سے دیتے ہیں اپنے پاس سے تو یہ بھی ہمارے آئے کے اس علاقے کے لئے تھوڑی سیم کر لے جہاں بھی ہو تو اس خدمت کر سکیں آپ بھی ایٹی فائیف کے گریجیوٹ ہیں علامہ اکبال میڈیکل انیورسٹی سے اور انہوں نے کہا کہ جو دوکٹر جساں پر ہیں وہ تمام ایٹی فائیف میں فارق ہونے والے دوکٹر ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے طرح یہاں پر آئے ہیں اور اپنے ساتھ میڈیسن بھی لے کر آئے ہیں تو ایک طرح سے وہ سوشل سرویس اس علاقے کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے ہم نے سکن کے مسائل کے حوالے سے بات کی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ لوگ احتیال لازمی طور پر کریں دوب سے بچیں اور اپنے سکن کو زیادہ سے زیادہ ویٹ رکھنے کی کوہش کریں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور بھی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوہش کرتے ہیں آجیس وقت ہمارے ساتھ جنرل فیزیشن ڈاکٹر نظیم صاحب موجود ہیں آپ بھی ایٹی فائیف کے گریجویٹ ہیں علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی کے سر سب سے پہلے سکردو میں خوش آمدید کون سے امراض آپ نے کومن یہاں پر دیکھے اور ہیلتھ کے حوالے سے یہاں لوگ کتنے کیر کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اس بارے بتائیے جی میرا نام ڈاکٹر موظم ہے ایٹی فائیف کا بیج علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ریجویٹ ہوا تھا اس کے ممبرز ہیں اور یہاں ہر سال فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں یہاں کے علاقوں میں بیسک چیز تو ایک تو یہ ہے کہ جو انفرادی طور پر جو صفائی سترائی ہونی چاہیے اس کا بڑا فقدان ہے سترہ رہنا یہاں کے لوگوں کے لیے اس میں بھی مشکل ہے کیونکہ ایکنومک حالات ایسے ہیں کہ وہ ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتے دوسرے پہاڑوں پر رہنے کے کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں جس میں گوائٹر ہے یا وائٹمن ڈی کی کمی ہے وہ بھی بڑی یہاں کومن ہے کلشیم اور وائٹمن ڈی کی کمی اور بیماریوں میں سب سے زیادہ گندے پانی سے پھیلنے والے امراض ہیں سب سے اوپر اس میں پیٹ کے کیڑے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ روز یہ لوگ نمکین چاہے پیتے ہیں تو بزرگوں میں خاص طور پر بلڈ پریشر کا معاملہ کافی زیادہ ہے تو ان میں علاج کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ کونسی چیزیں کھانی ہیں کونسی چیزیں چھوڑ دینی ہیں پرسنل ہائیجین کا کیا فائدہ ہے یہ ساری چیزیں اسے کھانے کے لیے انشاءاللہ ہم کیمپ میں آئندہ ان کو دوائی کے علاوہ اور علاج کے علاوہ ہم انہیں ویسے بھی تربیت کریں گے کہ یہ زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو جائے سر آپ کا پورا بیج یہاں پر ہے کافی عرصے سے آپ لوگ آتے رہے ہیں دوبارہ کب آئیں گے سر ہم ہر سال تقریباً ایک یا دو دفعہ آتے ہیں یہاں مارفی فانڈیشن کے تحت ہمیں وہ کیمپ لگتا ہے اور وہ ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں سیر بھی کرواتے ہیں رکھتے بھی ہیں مختلف شہروں میں لے کے بھی جاتے ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار رہے ہیں اور ہمیں تو یہ ہماری آخرت کا ایک وسیلہ ہے تو ہمیں تو بہت شوق ہے جب بلائیں گے کوئی اور بھی بلائے گا تو ہم ضرور آئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آتے جاتے رہا کریں اور آپ کی ضرورت بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر معظم صاحب آپ جنرل فیزیشن ہیں اور ایٹی فائف کے جو فارگو تحصیل بیچ ہیں اس کا آپ حصہ ہیں اور سال میں ایک دو بار سکردو ضرور آتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیل احمد صاحب آپ اتن عزیز کے نام اور سجن ہیں اور ہر سال آتے ہیں کیمپ کے ساتھ سر اس بار بھی آپ سرجیری کیمپ کے سلسلے میں یہاں پر رہیں سرجیری کے حوالے سے کامن ایشو اس بلتستان میں کیا ہے بلتستان میں آپ کے سکردو میں بلتستان میں ڈیفرنٹ ریجنس میں ڈیفرنٹ ڈیشوز ہیں لیکن جو آپ کے یہ سکردو میں یہاں پر پشاپ کا انفیکشن بہت زیادہ اور باقی جوڑوں کا درد میدے کا درد بچوں کے بیٹ میں کیڑے ہیں بہت زیادہ ہڈیوں کا درد خواتین کو وائٹامن ڈی کی کامی ہے اس لئے کیشو ہوگا سرجیری آپ کا ایٹی فائف کا بیچ ہے یہاں سال میں ایک سے دو بار میری اطلاعات ہیں آپ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں مریضوں کو چیک کرتے ہیں یقیناً آپ مختلف حضلہ گم کر آئے نیٹ اسیسمنٹ بھی آپ نے کی ہے ضروریت یہاں پر بہت زیادہ ہیں اپنے وزٹ کو بڑھانے کے حالے سے کوئی سوچا ہے آپ لوگوں نے وزٹ اگر ہمیں فسیلیٹ کیا جاتا بڑھا سکتے ہیں یہ تو فسیلیٹیز جتنی ملیں گی اسی حساب سے ہے ابھی ہم آتے ہیں ایک دن کے دو دن کے لیے پیشنٹس کو پاپر لی دیکھ کے ان کا فالو اپ نہیں کر سکتے ہیں آج اگر میں نے ٹیسٹ لکھ رہا ہوں پیشنٹس کو وہ ریپورٹس کال کس کو دکھائیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا اس لئے اگر وزٹس تھوڑا سا لمبے ہوں میں پتا ہو کہ آج ہم نے ریپورٹس کروائی ہیں کل ہم دیکھیں گے اگر سرجری پلان کی ہے تو پرسوں کریں گے پھر وہ یہ پراپر لی کر رینج کیا جائے ایک دو دن کے وزٹس سے وہ جوانا پراپر سروس نہیں ملتی ہے جس کا مقصد پورا حال نہیں ہوتا ہم مریض اسیس کر لیتے ہیں پھر بوک کر لیتے ہیں بعض کو امیجیٹلی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ظاہرہ پھروس کو چار ماہ پانچ ماہ کا ٹائم مل رہا نیکس ٹیم آتے پھر ہو کر اس لئے یہ پراولم ہے ڈاکٹر صاحب کو کہنا ہے اگر میں فیسلیٹیٹ کیا جائے تو یہ بھار بھار آ سکتے ہیں چونکہ یہاں پر سرجری کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سر لوگ اس طرح کے امراض کے شکار ہیں جن کا پروپر چک اپ ہونا چاہیے مزید ڈاکٹر سے بھی یہاں پر جانے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہر مصطفیٰ صاحبہ موجود ہیں آپ گائنیکالوجسٹ ہیں ان سے بھی زیادنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے سکر دو کہ وزیر کے ہر سال آواتی ہیں گائنیکالوجسٹ کی یہاں پر بڑی کمی ہے عموماً خواتین کے اشیوز کیا ہیں اور کیا خواتین اپنے اشیوز ڈائریکلی ڈاکٹر تک مہچا سکتی ہیں یہاں پر چونکہ آپ نیٹ اسیسمنٹ کر کے یہ مختلف علاقوں میں گم کر آئی ہیں تو خواتین نے کامن اشیوز کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے اسلام لوں گے اسلام علیکم مائنیم اس ڈاکٹر سہر مصطفیٰ ایم گانیکالوجسٹ فرم سروسیس ہاسپیٹل لہور ایم ہیر تو پریزنٹ مارفی فانڈیشن فور کمپنگ کمپنگ کے لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پرابلمز ہیں عورتوں کے مسئلے مسائل ان کے علاق سے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ جو عورتوں کو ہے وہ انفیکشن کا مسئلہ ہے ہائیجین کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے وہ انفیکشن رہتا ہے کہ وہ یہاں پہ واشروم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے شاید نہیں یوز کر سکتی ان کو وجینل ڈسچارج کا مسئلہ ہے اچھنگ کا مسئلہ ہے یو بی پرلیپس کے مسئلے ہیں باقی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں بہت بچے بھی بند کروانا چاہتی ہیں لیکن ان میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیملی کرنے کے بعد ہی آتا ہے یہ عورتوں میں یہاں پہ تھوڑ سی اویرنس ہونی چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے اندر جو وہ کانٹرسیپشن جو ہے وہ ضرور کریں فیملی وہ کریں ساتھ ساتھ کانٹرسیپشن بھی کریں پھر اس کے بعد جو بچے بند کروا دے یہاں پہ ہے ویرنس کافی لوگوں لیکن جو زیادہ ہم لوگوں نے یہاں پہ مسئلہ مسائلہ لیکن ان کے یہی ہے کہ وجینل پرلائپس کا ہے جو بڑی ہوتے ہیں ان میں جو یہی مسئلہ ہے کہ ان وہ یہی ہے کہ کہ ہمیں کہ وہ اس کا بچے دانی کے مسئلہ ہیں جاہری بات ہے بچاری اتنے بچے پیدا کرتے ہیں ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے انفیکشن کی حوالے سے ہائیین کے حوالے سے میرا یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ساف پانی کے استعمال کریں واش ڈوم جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ قسم کے بچے بنے ہونے چاہیے سینٹیشن کا پراپر یہاں پہ ارینج ہونا چاہیے ہاتھ دویں دھو کے استعمال کریں صاف پانی کے استعمال کریں پانی یہاں پہ عورتیں صاف استعمال نہیں کرتی ہیں اپنی صفائی سے خیال لکھیں بار بار دویں واش ڈوم جائیں ہاتھ دویں سینٹیزیشن کریں یہاں پہ ٹھیک ہے پاکی تو یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن سینٹیزیشن کا مسئلہ ہے واش ڈوم یہاں پہ بہت جائیں وہ حراب ہیں جس وجہ سے عورتوں کو انفیکشن کا مسئل رہتا ہے کھانا جو وہ اچھا کھائیں کوکس کو اچھی طرح سے کریں کچھا مت کھائیں یہاں پہ دوبارہ جب آپ آئیں گی سکردو تو آپ کس مسئلے کو یہاں پر زیادہ توجہ دینا چاہیں گے آپ نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی ہے خود کے حالے سے ان کے صحت کے حالے سے جگہ دوبارہ آپ آئیں گے تو آپ کی بلینی ترجیح کیا ہوگی میری جو یہ وہ ترجیح یہی ہوگی کہ ہم لوگ پیشنٹس کو یہاں پہ ڈیل کر کے گئے ہیں اور جو ہم لوگ ان کو میڈیسنز دے کے گئے ہیں جو ان کے وہ مسئلے مسائل ہیں میں چاہوں گے کہ نیکس ٹائم جب آئیں تو پیشنٹس پہ اتنی اوہرنس ہو جائے کہ وہ مسئلے مسائل ان میں وہ دوبارہ نہ آئیں سب سے زیادہ جو یہاں پہ انفیکشن کا مسئلہ ہے آدھر بائس یہاں پہ اتنے مسئلے نہیں ہیں اور دوسرے یہ میں چاہوں گے کہ اوہرنس آجائے کہ ہم لوگوں نے فیملی پلیننگ کرنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیملی پلیننگ کی ہے کہ آپ یہاں پہ ظاہری سے پاتے ہیں یہاں پہ بیچارے لوگ اتنے نہیں وسائل کے ممالک ہیں تو جتنے آپ کے وسائل ہوں اتنے ہی آپ بچے کرو تاکہ آپ اپنے بچوں کی پرورش جو اچھی دو کر لیں تین کر لیں ان کی پرورش اچھی کریں ان میں اوہرنس جو زیادہ آنے چاہیے مارفی فانڈیشن اور ایک بالینس ایٹی فائف بیچ کے ذر احتمام پلتستان ڈیوجن کے مختلف حضرہ میں میڈیکل کیمس لگائے گئیں اور جو آپ آج اختام پذیر ہو چکی ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سے ہماری بات بھی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر اشد ضروری ہیں اور جہاں جہاں ڈاکٹرز گئے ڈاکٹرز کے مطابق وہاں پر لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کیرلیس ہیں زندگی بہت قیمتی ہے جناب اپنے زندگی کی حفاظت ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر لازمی طور پر عمل کریں ڈیو پی کاسیب بیٹ کے ساتھ محمد علی انجم کے جازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر